السلام علیکم آج کی کلاس میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے کلاس ٹین میں جو چیپٹر اور سبجیک کی چینجیز ہوئی ہیں اچھا یہ بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات ایک ضروری بات بتاتا چلوں کہ تمام بچے یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ بیٹا اس سال جو ہے آپ کے پرانے پیٹرن پر ہی پیپر ہوں گے جو آپ کے پہلے ابھی چیپٹر پچھلے سال موجود تھے جو چیپٹرز تھے جو سبجیکس تھے انہی سبجیکس کے ہوں گے یہ جو نیو سبجیکس اور چیپٹر کا جو پیٹرن ہے یہ انشاءاللہ نیکسٹ ایر مطلب جو آپ پیپر دو گے آپ اس سال تو آپ کے پیپر ہوگا وہ دوہزار اکیس میں ہوگا یہ دوہزار بیس اور اکیس کا سیشن ہے اس کے بعد جو اکیس بائس والا سیشن ہوگا جو پیپر آپ کے دوہزار بائس میں ہوں گے اس کے لیے آپ کے پیٹرن فالو ہوگا اس سال آپ کو پڑھانے پیٹرن سے ہوں گے اور انشاءاللہ نیکس جو پیپر ہوں گے وہ اس پیٹرن سے ہوں گے تو بات کرتے ہیں نیکس کے حوالے سے تو دیٹا پہلا اس میں جو سبجیکس میں فرق آئے انگلیش قرآن نہیں ہے اور آج انگلیش سو نمبر کا ہو چکا ہے سندھی اس میں آ چکی ہے پچھتر نمبر کی پاکسٹریڈیز پچھتر نمبر کی اور میتھامیٹکس آپ کے پاس پچھتر نمبر کی فیزیکس تھیوری پلس پریکٹیکل تھیوری سکسٹی نمبر پریکٹیکل پندرہ نمبر اسی طرح کیمیسٹری تھیوری سکسٹی نمبر پریکٹیکل پندرہ نمبر اور بائیلوجی کمپیوٹر بائیلوجی یا کمپیوٹر تھیوری اور پریکٹیکل ساٹھ اور پندرہ اس کے بعد آگے چلتے ہیں سبجیکس کی طرف تو آپ کے پاس جو بائیلوجی کے جو سبجیکس پڑھیں گے اس کے اندر اس کے اندر آپ پڑھیں گے unit number 11 crossfit in organisms or unit number 12 excretions or unit number 13 support and movement unit number 14 response and coordination or unit number 15 reproduction unit number 16 gene and inheritance or unit number 17 evolution or unit number 18 environmental biology اس کے بعد جو آپ کے پاس physics کے units ہیں وہ ہیں simple machine unit number 9 unit number 12 آپ کے پاس waves and motions unit number 13 propagation and reflection of light اس کے بعد unit number 14 reflection of light and optical instruments unit number 15 nature of light and electromagnetic spectrum unit number 16 electric city unit number 7 magnetism and electromagnetism unit number 18 electronics unit number 19 nuclear physics and unit number unit number 19 nuclear physics and unit number 9 simple machine and eliminating unit number 12 carbon silicon and compound unit number 13 nitrogen and its compound unit number 14 sulfur and its compound unit number 15 halogens and unit number 16 metal and their extraction and unit number 17 organic chemistry and unit number 18 chemical industries اس کے بعد اگر بات کر لیں ہم mathematics کی تو ماتماتماتکس کے اندر unit number 6 algebraic sentences and unit number 8 elimination unit number 9 variation unit number 10 information handling unit number 12 demonstration tiff geometry theorems based on triangles and other polygons unit number 13 circle unit number 14 practical geometry and unit number 15 trigonometry اس کے بعد last میں ہمارے پاس computer science class 10 computer science میں آپ چپٹر پہلیں گے وہ ہے unit number 5 data representation ویڈیو انشاءاللہ زیفر ٹوشن سنٹر آپ کو پروائیڈ کر دے گا فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بھی سٹیڈی میں سٹیڈی میں لائف میں یا جس طرح کی بھی آپ کو رہنمائی چاہیے تو اس کے لیے سر بلال احمد قاسمی سر وقاس قاسمی انشاءاللہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے تو آپ اپنے کامنٹس میں جس بھی طرح کی ہیلپ چاہیے ہو ہم سے لے سکتے ہیں جزاک اللہ السلام علیکم اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ